بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا طبیب نے کہا اے امیر المومنین وسیعت کر دیجئے اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حزیفہ بن یمان کو لاؤ حزیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی ناموں کی لسٹ بتائی تھی جس کو اللہ اللہ کے رسول اور حزیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا حزیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین یہ میرے پاس اللہ کے رسول کا راز ہے میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حزیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں حزیفہ کی ہچکی بند گئی روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے عسر جان نصار کہنے لگا ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں اے میرے بیٹے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے ہاں بیٹا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں عبداللہ متمین لوٹے اور اپنے اباجان کو اجازت کا بتایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے رخصار کو زمین پر رکھ دیا آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا اللہ عمر پر رحمت فرمائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وسیعت کر کے اس دار فانی سے کوچھ کر گئے کہ بیٹا جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑا جائے تو حزیفہ پر نظر رکھنا کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیاء کیا ہو لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑتا ہے یا نہیں اگر تو حزیفہ میرا جنازہ پڑے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا یا ام المومنین اے مومنوں کی ماں آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے ہاں یہاں بھی یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا عائشہ مجھ سے بہت حیاء کرتی ہے اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنادہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حزیفہ بڑھتیں حزیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنادہ پڑھا میں یہ دیکھ کر متمین ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا امہ جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے کیا آپ اس کو دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مرحبا امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوش خبری دی سبحان اللہ یکم حرم الحرام شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ